انڈسٹری میں بھائی جان سلمان خان سے دوستی ہر کوئی شخص کرنا چاہتا ہے ہر کوئی بھائی جان سلمان خان کے ساتھ شکرین شیئر کرنا چاہتا ہے اور یہی بڑی وجہ ہے کہ سلمان خان کے ساتھ ایک بار فلم کرنے کے بعد وہ سوپر سٹار بن جاتا ہے جائر سی بات ہے سلمان خان کے نام سے فلمیں سو سے دو سو کروڑ کا آگڑا آرام سے پار کر لے جاتی ہیں اور یہ رتبہ پچھلے قریب بیس سالوں سے لگاتار برقرار ہے فلال بھائی جان سلمان خان آنے والی فلموں کی شوٹنگ میں لگے ہوئے ہیں اور ان کی 2021 میں کئی ساری ایسے فلمیں ہیں جن فلموں کا کافی بے سوری سے انتجار کیا جا رہا ہے یہ تو ہو گئی پرفیشنل لائف کے بارے میں لیکن سلمان خان پرسنل لائف میں بھی کافی زیادہ سرکھیوں میں رہتے ہیں اور اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ سلمان خان کا انڈسٹری میں سب سے پرانا اور وفادار دوست کون ہے تو دوستو یہ کوئی اور نہیں بلکی سلیل شٹھی ہیں معلوم ہو تو بتانا چاہیں گے کہ 1992 میں ان کی پہلی لیڈ ایکٹر کے طور پر فلم بلوان ریلیس ہوئی تھی اور یہ ان کی پہلی فلم سوپر ڈوپر ہٹ رہی اس کے بعد سلیل شٹھی نے کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور آنے والے سمیں میں انہوں نے ایک سے بڑھ کر ایک سوپر ڈوپر ہٹ فلمیں دی آج بھلے سلیل شٹھی بولوٹ کے فلموں میں بہتی کم دکھائی دیتے ہوں سلمان خان کے ساتھ اچھی دوستی ہونے کے باوجود بھی سلمان خان کے ساتھ انہوں نے زیادہ تر فلمیں نہیں کی ہیں کچھ گینے چینی فلموں میں ہی سلمان خان کے ساتھ وہ سکرین شیئر کرتے ہوئے نظر آئے ہیں ان فلموں کی طرف اگر نجت ڈالیں تو جائے ہو سر اٹھا کے جیو اور کیوں کی جیسی فلمیں ہیں جن فلموں میں سلمان خان کے ساتھ شنیل شٹھی کے چھوٹے چھوٹے کردار ہمیں دیکھنے کو ملے لیکن ہم آپ کو یہاں پر ایک دلچسپس کے ساتھ بتانا چاہتے ہیں کہ شنیل شٹھی اور سلمان خان کی کیسے دوستی ہوئی معلوم ہو تو بتانا چاہیں گے کہ فلموں میں آنے سے پہلے شنیل شٹھی ایک اچھے پریوار سے ویلونگ کرتے تھے اور ان کی ایک بہترین اور گوڈ فیزکس بھی تھی انیس سو بانوے میں ان کی پہلی لیڈ ایکٹر کے طور پر فلم بلوان آ رہی تھی لیکن اس سے پہلے ہی ان کی شادی مانا شٹھی کے ساتھ ہو گئی تھی وہ فلم بلوان ابھی تک نہیں ریلیس ہو پائی ہے اس کا میری شادی سے اس پر گہرا پربھاو پڑ سکتا ہے تب کیا تھا بھائی جان سلمان خان نے ان کی اس دوران مدد کی تھی اور شنیل شٹھی کو حوصلہ دیا تھا کہ آپ خبرائیے مت آپ کی فلم اچھا خاصا کمال کر پائے گی اور ہوا بھی ایسے ہی شنیل شٹھی کی پہلی بطول لیڈ ایکٹر کے طور پر فلم بلوان سوپر ڈوپر ہٹ ہوئی اور یہ رات و رات بڑے سپرسٹار من گئی تب ہی سی سنیل شٹھی نے ٹھان لیا تھا کہ میں سلمان خان کا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا اور سمیں سمیں پر جب بھی سنیل شٹھی مسیبت میں پڑے تب تب انہوں نے بھائی جان سلمان خان کو پکارا اور بھائی جان سلمان خان نے سنیل شٹھی کو ہمیشہ سے اپنے دل کے قریب رکھا وہی دوسری اور سلمان خان کو جب سنیل شٹھی کی ضرورت پڑے تب بھی انہوں نے کوئی بھی قصر نہیں چھوڑی اور بھائی جان سلمان خان کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کے لیے سلی شٹی پہ تیار رہے اور یہ دوستی کا سلسلہ آج بھی برقرار ہے بھائی جان سلمان خان اور شنلی شٹی دونوں کہہرے دوست ہیں اور ان دونوں کی دوستی بولیوڈ کے گلیاروں میں کافی جدہ چرچاؤں میں رہتی ہے بھائی جان سلمان خان اور شنلی شٹی کئی بار ایک ساتھ اسپورٹ بھی کیے گئے ہیں اور اتنے سالوں کی دوستی میں ابھی بھی کوئی بھی کمی نہیں آئی ہے ہو سکتا ہے کہ آنے والے سمعے میں یہ دونوں کسی ایک ساتھ فلم میں بھی نظر آئے